قدم رکھتا ہے کہ وہ ہمارا حکم ناظرینِ کرام کیا آپ جانتے ہیں صبح کو سب سے پہلے خانِ کعبہ میں قدم رکھنے والا انسان کون تھا ہمارے آپ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف ملا آپ سب سے پہلے اللہ کے حکم سے خانِ کعبہ میں آئے آپ سے پہلے کوئی نہ آسکا جب لوگوں کو پتا چلا تو لوگ بے ایک زبان ہو کر کہنے لگے یہ امین آگئے یہ تو ہمارے امین آگئے جو امانتدار ہیں ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات کو دیکھا ان کی باتیں سنی ان کے جھگڑے سنے اور پھر آپ نے قبائلِ عرب سے کہا کہ ایک چادر لاؤ آپ نے چادر طلب کی وہ چادر آپ کے سامنے حاضر کی گئی آپ نے حجرِ اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا پھر آپ نے عرب کے تمام قبیلوں سے کہا کہ آپ کے سردار ان سے میری گزارش ہے کہ ہر قبیلہ کا جو سردار ہے وہ اس چادر کے کونے کو پکڑے ہر قبیلے کے سردار کا ہاتھ اس چادر کے ساتھ جڑ گیا سب نے اٹھایا ہاتھ لگایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس چادر کو لے کر اس پتھر کے ساتھ دیوار کی طرف چلو تمام قبیلے کے لوگ اس چادر کو پکڑ کر حجرِ اسود کو اٹھا کر جو اس چادر میں رکھا ہوا ہے اسے لے کر کے خانِ کعبہ کی دیوار کے پاس پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو اور آپ نے جا کر پھر اس حجرِ اسود کو اس بلیک سٹون کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور دیوار پر لاکر اس کی جگہ میں نصب کر دیا سارے لوگ خوش سب نے اس فیصلے کی تعریف کی اور سب نے بخوشی اس کو تسلیم کر لیا اور پانچ روز تک چلنے والا جھگڑا مٹ گیا ختم ہو گیا لوگ خونریزی اور قتل و غارتگری سے بچ گئے اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینتیس سال کی عمر میں جب ابھی آپ نبی نہیں بنائے گئے ہیں نبوہ سے پانچ سال پہلے آپ نے حجرِ اسود کے تعلق سے اٹھنے والا تنازہ ہونے والا جھگڑا آپ نے اس کو اپنے فیصلے سے مٹا دیا موسیقی موسیقی